دوستو نمسکار دوستو یہ ہے ساہی ٹکڑا آج کل دیکھا کہ ساہی ٹکڑا بہت زیادہ فیسن میں ہے تو میں نے سوچا میں بھی بنا لوں تو اس کے لیے میں نے تیاریاں شروع کی ہے تو میں نے لیا ہے ایک گلاس بھر کے دودھ تو دودھ جو ہے بلکل گرم تھا ہمارا تو اسے اور ہم لوگ پکارنے کے لیے ریڈیوش کرنے کے لیے میں نے دودھ کو گیس پہ چرہا دیا ہے اور بلکل یہ فیٹ پھول فیٹ جو دودھ ہوتا ہے وہ ہے تو اسے میں چرہا کے اور اسے ریڈیوج کر رہی ہوں تو لگبہ کے یہ ہمارا جب آدھا ہو جائے گا تب اس میں میں تھوڑا سا کسٹرڈ پاورڈر تو میں دو چھوٹا چھوٹا جو ہے اسے میں لوگوں گی کسٹرڈ پاورڈر اور اس کے اندر میں ڈالوں گی اور بلکل اچھے سے اسے ملا کے اور میں دودھ میں اسے ڈالنے کا جب ہمارا دودھ تھوڑا ریڈیوج ہو جائے گا تو اس میں ڈالوں گے تو دودھ جو ہے وہ تھوڑا ریڈیوز ہو چکا ہے تو اس میں میں کسٹڈ ڈال دیتی ہوں اور اسے اچھے طریقے سے چلاتے ہوئے پکاؤں گی تو یہ بہت ہی جلدی جو دودھ ہے ہماری وہ ہو جائے گی گاڑ ہی اور یہ بہت اچھی سی بن کے تیار ہوگی ہماری جو ساہی ٹکڑا ہے اور یہ کتنا سمودھ سا ٹیکچر لگ رہا ہے ہمارے دودھ کا تو اس طریقے سے دودھ جو ہے وہ کسٹڈ والی بہت اچھی لگتی ہے ساہی ٹکڑا کے اندر تو یہ بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں بھی بنا کر دیکھتی ہوں تو یہ میں جب بناتی ہوں تو یہ اس کے پہلے میں نے اس میں کون فلو ڈالا تھا لیکن اس بار سوچا تھا کہ یہ ڈال کر دیکھوں کسٹڈ کی کیسا لگتا ہے اور یقین مانی یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی تقریبا ایک کٹوڑی بھڑ کے جو چینی ہے ہماری وہ تو اس میں چینی کی ماطرہ تھوڑی زیادہ لگتی ہے لیکن یہ بہت اچھا بن کے تیار ہوتا ہے دوستو میں آپ کو یاد دلا دوں اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں کتنے اچھے سے بن کے تیار ہوئے ہیں ہمارے دودھ جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں کتنے اچھے سے سموت سے لگ رہے ہیں نا تو یہ بہت اچھے بنتے ہیں دوستو تو اس طریقے سے جب ہمارا یہ دودھ تھوڑا ریڈیوز ہو جائے اور اچھے سے پک جائے کسٹڈ جو ہم نے ڈالا ہے وہ تو اس میں میں تھوڑی سی ڈالوں گی وینیلا ایسنس جو ہوتا ہے وہ بس آدھے چمت سے بھی کم ہمیں اس میں وینیلا یوج کرنا ہے تو وینیلا سے اس کی جو خوشبو ہوتی ہے نا دوستو وہ بہت اچھی آتی ہے اور اس طریقے سے اسے ہم چیک کریں گے دیکھیں کتنی گاڑھی گاڑھی اسی یہ گر رہی ہے نا تو اس طریقے سے ہم لوگ اسے چیک کر لیتے ہیں اور میں ایک چمچ ڈال کر بھی اسے چیک کر کے دیکھتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں کہ چمچ ڈال کے جب میں چیک کرتی ہوں کہ یہ کیسے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہ بہت اچھے سے بن کے تیار ہوتے ہیں دیکھیں بلبلے جو ہیں وہ بڑے بڑے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ سائن ہوتا ہے کہ ہمارا جو دودھ ہے وہ پک چکا ہے میں نے ڈال دیا آدھا چمچ جیسا وینیلا ایسنس تو اس سے اس کی خوشبو جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی تو اس طریقے سے دوستو یہ میرا جو دودھ ہے وہ ہو چکا ہے ریڈی اب تو ابھی ہمیں اسے اب زیادہ اور نہیں پکانا ہوگا جب ہم بنیلا ایسنس ڈال دیتے ہیں تو بہت تھوڑا سا ہی پکاتے ہیں بس ایک سے ڈیڑھ منٹ بہت ہو جاتا ہے بس اتنا ہی ہم اسے پکاتے ہیں اور یہ ہمارا اس کا ٹھیکنیس بھی بہت اچھی سی آئی ہے تو اس طریقے سے میں چمچ سے اسے چیک کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو دیکھیں کتنے اچھے سے یہ کوٹنگ ہو رہا ہے چمچ جو ہے کتنے اچھے سے کوٹنگ ہو رہا ہے میں نے بھی اس سے اس کو تھوڑا ہٹا دیا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے یہ دونوں آپس میں ملنی رہے ہیں ریکھائیں ہماری تو اس طریقے سے ہمارا جو دودھ ہے وہ ہے بلکل ریڈی تو بلکل اب ہم لوگ اس پہ اس اسٹیج پہ کرتے ہیں گیس کو بند اور پھر ہم لوگ کرتے ہیں آگے کی تیاریاں اسے اتار لیتی ہوں میں نیچے اور اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا جو ڈرائی فورس ہوتا ہے بادام اور تھوڑا سا کاجو دونوں کو میں نے گرائنڈر میں ہلکا سا رگڑ لیا ہے بس موٹے موٹے سے چنگس جیسے ہیں اور اسے میں ڈال دوں گی اس دودھ کے اندر تو اسے اس کی جو ٹیکچر ہے نا موہ میں بائٹس جو آتی ہے بہت اچھی سی لگتی ہے اور میں نے لیا ہے چار بریڈ کا ٹکڑا ہے جسے میں نے سلائس ہے چار اسے میں کناڑے سے نکال کے اور چار چار ٹکڑوں میں اسے کاٹ لوں گی تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سے ساہی ٹکڑے جو ہیں ہمارے بہت اچھے سے تیار ہوتے ہیں دوستو دیکھیں اس طریقے سے کناڑے آپ کاٹی گئے اور اسے اچھے طریقے سے چار ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر لیجے تو یہ بہت اچھے سے بن کے تیار ہوتے ہیں تو اس طریقے سے میں اسے کاٹ لوں گی تو دیکھیں کتنے اچھے سے یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہمارے یہ بن کے تیار ہوئے ہیں اور اس طریقے سے ہماری تیاری سروح ہے ساہی ٹکڑا بنانے کی تو میں اس طریقے سے اسے کاٹ لے رہی ابھی جب بنائے تو دھیان رکھیں کہ کناڑے جرور نکال دے کناڑی نکال دینے سے ہماری جو ساہی ٹکڑا ہے وہ ٹائٹ نہیں بنتی ہے بہت اچھے سے بن کے تیار ہوتی ہے دوستو تو اس طریقے سے میں دیکھیں سارے جو کناڑے ہیں اسے نکال دیا ہے میں نے اور اس طریقے سے تیار ہو گئے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بریڈ کے پیس ہیں وہ اور اس طریقے سے دیکھیں دوستو اب یہ تیار ہو چکے ہیں تو یہ اسٹیپ ختم ہو گیا اب چلتے ہیں ہم لوگ آگے کی اور تو آگے میں نے ایک پین میں تھوڑا سا تیل جو ہے چرہ رکھا ہے لیکن آپ اسے گھی میں بڑائیں گے تو بہت اچھا سا ٹیسٹ دیتا ہے ساہی ٹکڑا تو میں نے تھوڑا گھی ڈالا ہوا ہے اس میں اور تھوڑا تیل ہے تھوڑا سا گھی ہے اور اس میں بلکل میڈیم آج پہ آپ اسے فرائی کر لیں سارے ٹکڑے کو بڑیڈ کے ٹکڑے کو ڈال کے اور بلکل اچھا گولڈن ہونے تک پکا لیں اسے یہ دھیان رکھیں کہ بہت زیادہ لال نہیں کرنا ہے جب آپ بہت زیادہ لال کر دیتے ہیں تو اس میں ایک تیخہ پن آ جاتا ہے وہ تیخہ پن بہت اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے اس میں بہت لال نہیں کرنا ہے ہمیں اس کو بلکل گولڈن ہونے تک ہی پکانا ہے سکھنا ہے اور یہ بہت اچھے سے بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے کتنے اچھے سے گولڈن گولڈن سے کلر آ رہے ہیں ہمارے تو یہ بہت اچھے سے آ کے تیار ہو رہے ہیں دیکھیں دوستو یہ بلکل اچھے سے جو ہے ہمارے بریڈ جو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں اس طریقے سے دونوں طرف سے آپ اچھے سے گولڈن تکریباً تو اسے میں اب نکالنے کی تیاری کرتی ہوں دیکھیں بہت اچھے سے بہت جلدی یہ تیار ہوتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک ضرور کریں تو اس طریقے سے دیکھیں جو ہمارا بریڈ ہے وہ ہو گیا ہے بلکل بریڈ یہ ٹکرے جو ہوتے ہیں اتنے اچھے لگتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لو آپ بلکل اسے آپ ملک میں ڈالو گے اس کے بعد اس کا کرنچ بہت اچھا سار ہوتا ہے اس میں کرنچ رہ جاتا ہے ایسا نہیں کہ ملکل ملائم سا ہو جاتا ہے یہ بلکل کرنچ ہی رہتا ہے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے اس طریقے سے میں دوسرا بیس جو ہے اس بھی فرائی کر لیتی ہوں فڑا فڑ سے ہمارا بلکل یہ جلدی 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 والا ایراؤن شروع ہے ہمارا تو اس طریقے سے بہت اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں سارے کو جتنے آپ کے پین میں آج اتنے کو ڈالی اور اچھے طریقے سے اس فرائی کر لیتی تو دیکھیں کتنے اچھے سے بن کے تیار ہوئے ہیں ہمارے بریڈ کے جو crunch ہے وہ تو اسے تھنڈا کر لیا جائے اسے تھنڈا کر لیں گے تھوڑا تو بہت زیادہ تھنڈ نہیں کرنی ہے بس اسے روم ٹرمپریچر سے تھوڑا ہائی رکھنا ہے اور بلکل ہمیں ہٹ بھی نہیں رکھنا ہے اور بلکل کیونکہ جب جیدہ گرم رکھیں گے تو وہ کچھ عجیب سی ہو جائے گی اور بہت جیدہ تھنڈ کریں گے تو یہ دودھ کو ایبزورب نہیں کرے گی اس طریقے سے دودھ ہم نے رکھا ہے اس دودھ کو میں ڈال دیتی ہوں اس کے اوپر دیکھیں کتنی اچھے سی کلر اور ٹکچر آ رہے ہیں ہمارے ٹکڑوں کا اس طریقے سے دوستو یہ ہمارا دیکھیں کتنی اچھے سے تیار ہوئے ہیں یہ تھوڑی دیر میں ہی ابھی آپ کو دودھ تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن تھوڑی دیر میں ہمارے ٹکڑے دودھ کو بلکل اچھے سی ایبزورب کر لیں اور یہ بہت اچھے سے ٹیسٹ دیں گے اور میں جال ڈال دوں گی اس میں تھوڑی سی گشمیس اور تھوڑی سی ناریل کے ٹکڑے جو ہیں وہ بہت اچھے سے دیتے ہیں تو میں اس ڈال دیتے ہوں اس کے اندر اور یہ کتنے اچھے سے لگ یہ تیار ہو رہے ہیں تو دیکھئے دوستو آپ اسے جرور بنائیے کوشش کیجئے جرور بنایا جائے اور یہ بہت جلدی بہت آسانی سے بن جاتا ہے آپ اگر چاہیں تو کنچ کیا ہوا اگر کنچ کیا ہوا فرائی کیا ہوا جو ہمارے بریڈ ہیں اس میں آپ دودھ کو سوک کر بھی ڈال سکتے ہیں دودھ ڈال کے سوک کر دیجئے تھوڑی دیتے وہ بہت اچھے سے بن کے تیار ہوتے ہیں تو دیکھیں کتنے اچھے بن کے تیار ہو رہے ہیں ہمارے تو دیکھیں یہ نیچے سے بھی میں دکھاؤں کہ سارے دودھ کو اس میں اجورب کر لیا ہے تو یہ بہت اچھے سے بن کے تیار ہوتے ہیں اور اسے میں رکھ دیتی ہوں ایک گھنٹے کے لئے فریز میں اسے فریز میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں تو یہ بہت اچھے سے لگتے ہیں اور اس طریقے سے اگر آپ لگے تو نیچے سے دودھ جو کنارے ہیں اسے آپ پلٹ کے ڈال سکتے ہیں بہت اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں اور اس رکھ دیا جائے تھوڑی بھی اور کھانے میں بھی کھانے میں یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کا کرنچ بلکل جو کرنچی ہوتا ہے بریڈ کا کرنچ ریس ہوتا ہے وہ اس میں برکرار رہتا ہے دیکھیں کتنے اچھے سی بلکل بہت اچھا سا مٹھائی بن کے تیار ہو جاتا ہے ڈیزر بنانے کی کوشش کروں گی تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں thank you